نمسکار مطروں سوگت آپ سبی کا موسم تک چیزنا پھر لمبے سمیں کے بعد مونسون میں آئی پھر سکریتا جس کارن راجتان کے آج کئی جلوں میں موستہ دار باریس کی چیزتاؤں نے جاری کر دی کیونکہ مونسون سیزن کے سب سے لمبے سکے کے دور کے بعد ایک بار پھر مونسون راجتان میں سکریے ہو چکا بنگال کی کھاڑے میں بنا ایک چکراتیوں کا چھیکتر بن کر مدیہ بھارت کی طرح پر آگے بڑھ چکا ہے ساتھی میں مونسون کی اکشی ریکہ ہے پاڑوں کی گوز سے اتر کر میدان علاقوں ہی طرف آ چکی ہے جس کارن آج اتر پوری راجتان کے کئی بھاگوں پر باریس ہوگی ساتھی دکشنی راجتان کے کچھ بھاگوں میں ہلکی سے مدیم کہیں کہیں بھاری ورسہ دیکھنے کو ملے گی آج سات ستمبر کے دوران دوپیر کے سمیں بردپور دھولپور کرولی سوائی مادوپور بارہ بوندی جلوار بانسوڑا ڈنگرپور چتوڑگر پرتابگر جلو میں بیکرے ہوئی ہلکی سے مدیم حالانکہ ایک آج جگہوں پر تی جاؤں کے ساتھ توپھانی باریس ان جگہوں پر بھاری ورسہ ہونے کی سمباؤن ہے راتری کے سمیں بزڑی چمکنے کے ساتھ کچھ کچھ جگہوں پر میگ گرجن والے بادل بنیں گے اسی کے علاوہ الوار جنجنو سکر جائپور دوزہ کرولی ٹونک بھیلوڑا چتوڑگر ساپورا چتوڑگر سائیت ڈنگرپور بانسوڑا سیلومبر راسمند اور اوڈیپور دوپیر کے سمیں کچھ کچھ جگہوں پر بیکری ہوئی ہلکی باری سمباؤن ہے کائیں کائیں بھاری ورسہ ہوگی اور شام کے وقت لائٹرنگ کے ساتھ کائیں کائیں اچھی کاسی برسات ہوگی باتری چورو ناغور اجمیر پالی ساتھی بیعور اجمیر کیکڑی سیروی جلے کے موسم آنسک بادل وائی کا بنا رہے گا حالانکہ اجمیر پوروی ناغور پوروی چورو اور پالی اراغلی رینچ آبو روڑ آسفاس کے چھیکتر سیروی کے کچھ جگہوں پر موسم بادل وائی کا بنا رہے گا دوپیر کے سمیں کچھ جگہوں پر میگ گرزن کے ساتھ تیجہوں کے ساتھ طوفانی باریس ہوگی ایک دو جگہوں پر اچھی باریس مستدار باریس جیسی سمباؤنا لے گی اور بیچ بیچ میں کئی چھیکتروں پر تیجوں کے ساتھ بندہ باندھی کی گتیو دیا ہونے کی امید ہے کچھ کچھ چھیکتروں پر حلقی باریس کی سمباؤنا پورا امید کے ساتھ بنی ہوئی ہے سیس بچے رازتان جلوں کی بات کریں تو پیشیمی رازتان کی باڑ میر جالور سیروی سانچور سائت ایدھر بارڈ میر بالوترا جیسل میر پھروتی پوکرن مونگڑ اور پیشیمی جوتپور اس جگہوں کا موسم بادلوئی کا بنا رہے گا حالانکہ دو پھر کے سمیں کچھ کچھ جگہوں پر کھنڈ ورسہ سمیت دائروں میں ہوگی بندہ باندھی ہوگی اور لگ بگ موسم سسک بنا رہے گا اسی طرح بکا نیر انوگڑ سری گنگانگر ہرمانگڑ سائت ان بھاگوں کا بھی موسم اسی طرح بنا رہے گا کیونکہ حالانکہ پوروی بکا نیر کے کچھ بھاگوں کی بات کریں تو پیشیمی چورو جوتپور میں ایک آج جگہوں پر ہلکی پھلکی باریس یا بندہ باندھی ہوگی تیجوں کے ساتھ وہ بھی شام یا دو بھیر کے سمیں باقی لگ بگ موسم سسک بنا رہے گا اسی طرح 8 سے 11 ستمبر کی بات کریں تو سری گنگانگر انوگڑ پیشیمی ہنمانگڑ پیشیمی بکا نیر پھلو دی پیشیمی جوتپور جیسل میر بارڈ میر بالوترہ سانچور جلے میں باریس کی سمباؤ نہ ہے حالانکہ کچھ کچھ جگہوں پر باریس ہوگی اور باقی انجلوں میں باریس 8 سے 11 ستمبر میں کافی کم ہے حالانکہ بیچ میں چھٹ پٹ جگہوں پر ہلکی بندہ باندھی ہلکی باریس کی امید برابر بنی ہوئی ہے اور ساتھی پوروی ہنمانگڑ پیشیمی چورو پیشیمی ناگور پوروی بکا نیر پوروی جوتپور جالو اور جلے میں موسم یہی طرح آنسک بادل ہوئی کا بنا رہے گا بیچ بیچ میں سسک موسم رہے گا لیکن ان علاقوں میں دو پھر کے سمیے میگ گرزن والے بادل بنیں گے تیجوں کے ساتھ ایک آج جگوں پر ہلکی باریس یا ہوندہ باندھی ہونے کی امید دے کیونکہ باتکری پوروی چورو سکر جنجنو پوروی ناگور پالی سیروی سائت انجلوں میں میگ گرزن کے ساتھ دو بھیر کے سمیے بیکری ہوئی ہلکی باریس ہونے کی امید ہے کائیں کائیں تیج بوچھاری بھی گر سکتی ہے ایلوارا بردپور دھولپور کرولی جیپور دوسا ٹانگ سوائی مادپور کوٹا بندی بارہ جھلاواڑ بھیلوڑا چٹوڑ گڑھ ساپورا اور ساتھی سلومبر ڈنگرپور پرتاب گڑھ راسمند اودیپور بانسوڑا میں مونسون پوری طرح سے ہو کر برسے گا جم کر مونسون انجلوں میں میربان برسائے گا انجلوں میں آٹھ سے ییرہ ستمبر کے دوران ہر روز گئیں تو بھاری تو کئیں ہلکی بارس کئیں کئیں مدیم بارس ہونے کا انوانے ایک آج جگہوں پر بھاری ورسہ بھی سمباؤنا ہے لیکن بانسوڑا ڈنگرپور پرتاب گڑھ جیلاواڑ بارہ جلے کے نو سے دس ستمبر کے جگہوں پر کچھ جگہوں پر بھاری سے اتھی بھاری بارس سمباؤنا بنی ہوئی ہے کئیں کئیں بھاری سے بہت بھاری بارس ہوگی بارہ ستمبر سے پوری راستان میں بھاری کی گتیونیاں کچھ گٹے گی اور پچھمی جلوں کی طرف اثر بڑھنے لگے گا مگر تب بھی کوئی بھاری بارس کی امید پچھمی جلوں میں زیادہ نہیں رہے گا کیول اور کیول کئیں کئیں ہلکی تو کئیں مدیم بارس ہونے کی امید ہیں کھر دیکھتے ہیں آگے موسم کیسا رہے گا اس کے بارے میں پورا سٹکتا کے ساتھ موسم کی جانکری آپ کو ایکیوریٹ دیں گی ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ بڑی جانکری موسم کی ٹائم ٹو ٹائم امیسا ملتی رہے دھنیو بات